ترکی کے صدر طیب اردوان کا دبنگ ایلان ترک صدر طیب اردوان نے کہا جس طرح شامی سرحد پر دیشت گردوں کا راستہ روکا اسی طرح مسجد اقصہ اہل کعبہ کی جانب بڑھتے ہوئے ہاتھوں کو توڑ دیں گے ترک میڈیا کے مطابق طیب اردوان نے اپنی جماعت انصاف اور ترقی پارٹی کے نمائندوں سے ویڈیو کانفرنس خطاب میں کہا بیت المقدس مسلمانوں کے ساتھ عیسائیوں اور یہودیوں کا مقدس مقام ہے ترک صدر نے مزید کہا اسرائیلی جہریت پر میں نے بعض عالمی رہنماؤں سے رابطہ کیا ہے اور سب نے فلسطین کے حق میں ہمارے موقف کی مکمل تائید کی ہے اگر فلسطین میں اسرائیلی ظلم و جربر کے خلاف پوری دنیا خاموش بھی ہو جائے تب بھی ہم اس ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے رہیں گے ترک صدر نے مزید کہا کہ اسرائیلی جہریت پر خاموش رہنے والوں کا انجاب عبرتناک ہوگا اسرائیل کی جانب سے بہائی جانے والے خون پر خاموش رہنے والوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ وقت ان پر بھی آ سکتا ہے اسرائیلی مظالم کے خلاف آواز اٹھانا ہر ایک کی احساس دل انسان پر فرض ہے اقوام عالم سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ بلا امتیاز ظلم دشت کرد اسرائیلی جہریت کے خلاف متحد ہو جائیں موسیقی